اسلام علیکم کچھ دن پہلے یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ ایک ہائی ایس بابو سر ٹاپ پہ جاتے ہوئے نیچے خائی میں گر گئی اور کوئی سات آٹھ بندے بچارے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اس کے علاوہ دس بارہ بندے جو ہی وہ زخمی ہو گئے ہوا کیا تھا کہ بھئی گاڑی جا رہی تھی بابو سر ٹاپ پہ ایک چڑھائی آئی ہے چڑھائی میں وہ گاڑی رک گئی گاڑی نے موشن گاڑی کے ٹوڑ گئے گاڑی اوپر نہیں چڑھ پائی اور اس نے ڈرائیور نے جلدی جلدی پیسنجرز کو ہوتا رہا کہ پیچھے وہ ٹائر کے نیچے انٹے وغیرہ رکھ لوتا کہ گاڑی رک جائے لیکن گاڑی نہیں رکی اور نیچے چلی گئی پیچھے جو کار آ رہی تھی اس کو بھی لے کے نیچے خائی میں گر گئی اور دونوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی اور یہ اتنا بڑا سانیہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا مجھے کسی نے میسیج کیا کہ سر اس کے اوپر تفسرہ کریں یہ کیوں ہوا ہے ڈرائیور جو ہے وہ بریک بھی مار سکتا تھا ہیئر میں بھی گاڑی کھڑی کر سکتا تھا ڈرائیور سے کیوں نہیں کنٹرول ہوئی تو میں نے اس کو یہ بتایا کہ بھئی گاڑی جو ہے وہ چلانا ایک آرٹ ہوتا ہے یہ کوئی ٹائم پاس نہیں ہے ایک تو جو ڈرائیورز ہوتے ہیں جو میدانی علاقوں سے پہلی بار ادھر جاتے ہیں اناڑی ڈرائیورز ان کو ڈرائیونگ تو آتی ہے لیکن ان ایریاز میں وہ پہلی دفعہ گئے ہوتے ہیں تو ایک تو وجہ یہ ہے جو ادھر کے لوگ ہیں ان کو سارا پتا ہے کہ میں نے چڑھائی پر کس طرح چڑھنا ہے کون سے گیئر میں چڑھنا ہے ابھی وہ ہائیس والا اس نے کیا کیا ہوگا میرے حساب سے اس نے کیا کیا ہوگا وہ دوسرے یا تیسرے گیئر میں ہوگا اچانک اس کے سامنے چڑھائی آئی ہوگی اس نے گیئر چینج کیا ہے جب تک اس نے پیلا گیر ڈالا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی اس نے پیلا گیر ڈالا ہے تو گاڑی اس سے سمجھے کہ رک گئی ایک دفعہ رک کے پھر اٹھارہ پیسنجرز تو اس میں موجود ہوں گے آئیے سے تو اتنے وزن کے ساتھ گاڑی نے پھر موشن نہیں پکڑا اور گاڑی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ابھی وہاں پہ یہ ہو سکتا تھا کہ بھئی ڈرائیور جلدی جلدی سے پیسنجرز سب کو نیچے اتار تھا یہ جو اس نے دو تین پیسنجرز اتارے نا کہ پیچھے انٹے رکھنے کے لیے گاڑی جب وزندار تھی اس لیے گاڑی جو ہے وہ پیچھے چلی گئی اس نے نہ اس کے بریک نے کام کیا کیونکہ بریک بھی وہ یوز کرتا آ رہا ہوگا بریک پیٹس اس کے گرم ہو گئے ہوگے اس کے بریک نے بھی کام نہیں کیا اور اس نے شاید گیئر میں بھی گاڑی نہیں ڈالی گیئر میں ڈالتا تو شاید گاڑی رک جاتی ہے لیکن اگر اتنی چڑھائی پہ گاڑی کے ویلز لاک بھی ہو جائیں تو پھر بھی وہ ایسے جس طرح گسیڑتی ہوئی نیچے آ جاتی وہاں پہ یہ کرنا تھا کہ ڈرائیور اگر سارے پیسنجرز کو یا میکسیمم پیسنجرز کو نیچے اتار دیتا کیونکہ ظاہر ہے روڑ کے کنارے پہ نہیں کھڑی ہوگی وہاں سے نیچے گئی ہوگی سلپ ہو کے پھر کچھ ایریا ہوگا جہاں سے وہ گزر کے پھر نیچے گری ہوگی تو یہ نہیں کہ بلکل ورج پہ کھڑی ہوگی تو اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ پیسنجرز سب کو نیچے اتار دیتا تو پھر گاڑی جو ہے وہ بریک سے اگر نہیں رکتی تو پھر گیئر میں ڈال کے وہ روک سکتا تھا شاید اس نے پھر گیئر میں نہیں ڈالی وہ ایک حالاتی ایسے ہوتے ہیں کہ ڈرائیور کو سمجھ نہیں آتی تو سب سے پہلے آپ نے اپنے نیرز پہ کنٹرول کرنا ہے اور دوسرا جب آپ چڑھائیوں پہ جاتے ہیں اس طرح کے روڈوں پہ یا اس طرح کے ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ پہلے یا دوسرے گیئر میں میکسیمم جائیں تیسرے گیئر میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پہلے گیئر میں جائیں تو وہ بہت اچھی بات ہے انجن جو ہے وہ آواز زیادہ کرے گا لیکن آپ کو پریشانہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ سکون سے جائیں دس پندرہ کی سپیڈ پہ بھی جائیں کوئی ایشو نہیں ہے پندرہ بارہ تیرہ آزار فیڈ کی بلندی پہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی آپ کا انتظار نہیں کر آپ گھومنے پھرنے کے لیے گئے آٹھ دس دن نکال کے تو آپ سکون سے جائیں اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ بھئی آپ جب اگر دوسرے گیئر میں آ بھی جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایریا ٹھیک ہے آگے کلئر ہے تو پھر آپ یہ نہ کریں کہ بھئی دوسرے تیسرے گیئر میں کیونکہ آپ کو اچانک سامنے ایک موڑ آ جاتا ہے اچانک چڑھائی آ جاتی ہے تو وہاں پہ پھر یہی کرنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ کی تیسرے گیئر میں تو گاڑی نہیں چل سکتی کبھی دوسرے گیئر بھی نہیں چل سکتی تو آپ کو پیلا گیئر ڈالنا ہوتا ہے جیسے ہی آپ پیلا گیئر کلچ کو دبا کے ڈالتے ہیں تو گاڑی ایک دفعہ رک جاتی ہے پھر موشن پکڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور دوسرا اتنی ٹاپ پہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے پھر گاڑیاں میسنگ کرتی ہیں جو پیٹرول گاڑیاں ہوتی ہیں تو یہ ایک آرٹ ہوتا ہے یہ ہم اس دفعہ اتنے زیادہ حادثات ہوئے ہیں اتنے زیادہ حادثات ریپورٹ ہوئے ہیں وجہ کیا ہے سارے بھئی نکل پڑتے ہیں کوئی ایک گاڑی دیکھتے ہیں کوئی ڈرائیور پکڑتے ہیں جس کو گاڑی چلانے آتی ہو تو وہ اس کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ صرف ایک ہی ڈرائیور ہوتا ہے جو تھرو آؤٹ چل رہا ہوتا ہے ظاہر ہے ایک بندہ تھرو آؤٹ اتنے پہاڑی علاقوں میں اتنے چڑھائیوں پہ اترائیوں پہ نہیں چل سکتا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے آپ کو بتائے کہ کوئی پچاس کلومیٹر کا راستہ تیہ کرنے کے لیے آپ کو پانچ پانچ گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ چڑھائیاں موڑ اترائیاں یہ بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں گاڑی کبھی بیس کی سپیڈ پہ چل رہی ہے کبھی چالیس کبھی دس کی سپیڈ پہ چل رہی ہوتی ہے ڈرائیور تھک جاتا ہے تو یہ کبھی بھی نہ کریں اناڑی ڈرائیور کو آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اناڑی ڈرائیور کو آپ کبھی بھی نہ لے کے جائیں اور پرانی گاڑی آپ کبھی بھی ساتھ نہ لے کے جائیں یہ ہائی ایس تو میرا خیال ہے دوزار اٹھارہ موڈل تھی تو دوزار اٹھارہ موڈل کے ساتھ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا گاڑی ٹھیک ہوگی تو بھائی جان آپ نے خیال کرنا ہے کیونکہ آپ جا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا کوئی اور آپ کے ساتھ نہیں جا رہا کبھی بھی ایک تو پرانی گاڑی منا جائیں دوسرا فیملی کے ساتھ جاتے ہیں اتنے زیادہ بندیں تو دو ڈرائیور آپ کے ساتھ لازمی موجود ہونے چاہیے ہیں اور وہ دونوں ڈرائیور اناڑی نہیں ہونے چاہیے ہیں وہ ادھر جاتے رہے ہوں ان کو پتہ ہو اور ان کو ایکسپیڈنس ہو کہ بھائی اس طرح کے روڈز پہ آپ نے کس طرح گاڑی چلانی میں جب پہلی دفعہ گیا تھا بابو سرٹاپ پہ تو میں ابھی پہلی دفعہ جب گیا تھا تو میں نے خود گاڑی چلائی تھی اور مجھے میں باقیدہ اس کو اسٹیڈی کر کے گیا تھا کہ میں نے ابھی کس طرح گاڑی چلانی ہے میں باقیدہ پورا ایک پران جو ہے وہ بنا کے گیا تھا تو الحمدللہ ہم واپس آگئے اور اچھے طریقے سے بخیریت واپس آگئے تو میں دعا کرتا ہوں آپ بھی بخیریت جائیں اور بخیریت واپس آئیں یہ اگر آپ گلتیاں کریں گے تو پھر کوئی آپ کی گارنٹی نہیں دے سکتا کبھی بھی انٹرین ڈرائیور کو یا نئے ڈرائیور کو ادھر نہ لے کے جائیں باقی وہاں پہ گاڑی کس طرح چڑانی ہے کس طرح اتارنی ہے یہ اس کے اوپر میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں یہاں میری ویڈیوز میں جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں تو ڈرائیور سیف سٹے سیف تینکیو ویرمچ اللہ حافظ